دعا مانگتے ہوئے یہ کمزور پڑ جانا یا اس سفر کی سفر میں قدموں کا لڑ کھڑانا یہ تو سب کچھ سفر کا حصہ ہے انسان کمزور پڑ سکتا ہے مگر مسلسل نہیں اگر تم سفر کرتے ہوئے گر گئے ہو تو دوبارہ اٹھنا پھر شروع کرنا دوبارہ گرو تو پھر سے اٹھنا ہار نہیں ماننی پیچھے مر کے نہیں دیکھنا ٹھان لو کی اپنی منزل تک پہنچ کر ہی رہنا ہے اللہ پر توقع رکھ کے سفر جاری رکھو جب تک ایک ان تک نہیں پہنچ جاتے انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے جو مشکل ہو یا آسانی رات ہو یا دن کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکھیلہ نہیں چھوڑتا روٹتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے کبھی رسوہ نہیں کرتا ہمیشہ ساتھ رہتا ہے ہمیشہ ساتھ دیتا ہے اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے رڑ نہیں لگتا اکیلا رہنا بنا نہیں لگتا آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسوں نہیں گرتے ہونٹوں پہ ہر وقت مسکرہت رہتی ہے ہم سے کوئی بات کرے نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے اللہ کو پانی کا سفرہ آسان ہوتا تو یاکوب کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی ایمان کمزور پڑ جاتا ہے کوئی بات نہیں قدم لڑکھرا جاتے ہیں کوئی بات نہیں دل گھبرا جاتا ہے کوئی بات نہیں رونا بھی آتا ہے مگر کوئی بات نہیں مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے جلتے جلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکنے نہیں چاہیے روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے اور یہی پہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتی ہیں کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کیلئے اپنی خواہشات کو خربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا اللہ فرماتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رالتا تم کہتے ہو یا اللہ میں ہی کیوں وہ کہتا ہے کیوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے اور جانتے ہوں مجھے اللہ سے کیوں محبت ہے کیونکہ میں گنہگار ہوں اور پھر بھی مجھے دینے سے نہیں تک تھا میں تھوڑا سا رولوں تھوڑا سا صبر کرلوں وہ انہیں ذائن نہیں ہونے دیتا وہ قبول کر لیتا ہے میں جتنا بڑا گناہ کرلوں وہ میری معافی پر مجھے معاف بھی کر دیتا ہے اور میں نے صرف اور صرف اللہ کو اپنا بنایا ہے جب کسی دل کو اللہ جب اپنے لئے خالص کرنا چاہتا ہے تو اسے توڑتا ہے بار بار توڑتا ہے جب بھی اس دل میں اللہ کسی و کسی اور کی محبت آنے لگتی ہے وہ رب اس محبوب چیز یا انسان کو اسے دور کر دیتا ہے جتنی بار وہ دل دنیا کی معافت کی طرف لپکتا ہے اتنی ہی بار اس کا دل توڑا جاتا ہے اتنا ہی اسے ٹکھرائے جاتا ہے یہاں تک یہ اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس دل میں رہنے لائق محبت صرف اور صرف اس رب کی محبت ہے اور پھر جب انسان ٹوٹ کر بکھر کر رب کے آگے گرتا ہے تو رب اسے تھام کر اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے اسے اپنے رستے پر چلاتا ہے اس کے دل کو اپنی محبت کے گھیرے میں لے لیتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے جب اس دل میں رب کے سوا کوئی خواہش نہیں رہتی یہ ٹوٹے ہوئے ٹکرائے ہوئے دل برے نایاب ہوتے ہیں جن میں رب کی محبت بڑی تیزی سے سما جاتی ہے بے شک بہت خاص ہوتے ہیں وہ دل جنہیں وہ اپنی محبت کے لئے چونتا ہے اللہ سے زیادہ بھی بھلا کسی کو تمہاری فکر ہو سکتی ہے اس نے تو اپنے لکھے نصیب کی بھی کبھی پرواہ نہیں کی اس نے تو جب بھی دیکھا تمہاری دعاوں کو ہی دیکھا اس نے تو تم سے بے گرز محبت کی اتنی بے گرز کہ تمہارے دل نے اسے چھوڑ کر سب مانگا اور اس نے پھر بھی انکار نہیں کیا اس نے پھر بھی نواز دیا نوازتا رہا نواز رہا ہے اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہو کہ اے اللہ میرے لئے جو بہتر ہے وہ عطا فرما میں انسان ہوں اور میری عارضویں اور خواہشیں بھی بہت زیادہ ہیں میری کمزوریاں بھی میرے ساتھ ساتھ ہیں اور تو پروردگار متعلق ہے میں بہت دست بستہ انداز میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے کچھ ایسی چیز عطا فرما جو مجھے بھی پسند آئے اور میرے عردگرد رہنے والوں کو بھی میرے عزیز و اقارب کو بھی پسند ہو اور اس میں تیری رحمت بھی شامل ہو میں جب بھی کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے اسے کہوں کہ میں بے چینی کے آخری ترچے پہ تھا جب کوئی بھی مجھے سمجھانے والا نہیں تھا پھر میں نے کلامِ الہی کو تھاما میرا دل کرتا ہے میں خاموشی سے اس کو قرآن دوں اور کہوں اس کو اپنے ذہن کے مطابق پر کے سیکھو اس میں سے اپنے لئے وقت نکالو اپنی استعداد کے مطابق میں چاہتا ہوں میں سب کو سمجھا سکوں کہ اللہ کے ساتھ تعلق کہاں سے کہاں لے آتا ہے میرے پاس الفاظ نہیں الفاظ مجھے ملتے نہیں قرآن کی روشنی کے اللہ کی ہم پر نعمتوں کے جب لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بہت اکیلے ہوگئے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں ان کی ذات ایسا مضبوط سہارہ ہے جو کبھی اپنے بندے کو اکیلہ نہیں چھوڑتا یقین جانے کچھ لوگ اللہ کو پا کر بھی نہیں پاتے وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا جب بندہ کہتے ہیں آئے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے جب بندہ کہتا ہے تو برا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے اور جب بندہ گر گرا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تحجد تک جاؤ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کی خاموشی میں مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا بلکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کیلئے اپنی خواہشات کو خربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا اللہ فرماتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تم کہتے ہو یا اللہ میں ہی کیوں وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے اور جانتے ہو مجھے اللہ سے کیوں محبت ہے کیونکہ میں گنہگار ہوں اور پھر بھی مجھے دینے سے نہیں تک تھا میں تھوڑا سا رو لوں تھوڑا سا صبر کر لوں وہ انہیں زائیں نہیں ہونے دیتا وہ قبول کر لیتا ہے میں جتنا بڑا گناہ کر لوں وہ میری معافی پر مجھے معاف بھی کر دیتا ہے اور میں نے صرف اور صرف اللہ کو اپنا بنایا ہے موسیقا 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 موسیقی